بھائی انڈیا کی ٹیم کو ہرانا مشہل ہی رہی ناممکن ہوتا جا رہا ہے اور ابھی تک انڈیا کی ٹیم ناقابل شکست جا رہی ہے چھے میچ ہو سات میچ ہو یا پانچوں میچ ہو انڈیا کو ہرانا ناممکن ہے اور یہ ہوا ہے انڈیا کے سرف سے بڑے چاہنے والے حریف پاکستان کی بدلت ایشیا کپ ناسوں کو یاد ہوگا کہ پاکستان کی دھواندار بیٹنگ چلی تھی شہینشاہ افریدی کی اور وہاں پر کوئی بھی نہیں چل پا رہا تھا انڈیا بیٹر لیکن پھر بارش ہوئی بارش میں اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا کہ انڈیا کو ہرانا ناممکن ہو گیا انڈیا ایشیا کپ بھی جیت گئی اور ساتھ میں ورلڈ کپ جیسے ہی سٹارٹ ہوا ابھی تک انڈیا کو ہرانا ناممکن ہے پتہ نہیں کون سی جری بوٹی کھا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کس طرح کے جادو منتا چل رہے ہیں لیکن قدرت انڈیا کی ٹیم کے ساتھ ہے انڈیا کی ٹیم نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں جو پلیئر جو ٹیم اپنی غلطیوں سے سیکھتی ہے وہ آگے آتی ہے جس طرح سے انڈیا کی ٹیم آ رہی ہے آئی سی سی ورلڈ کپ کے سنتیسوے میچ میں بھارت نے جنوبی افریقہ کو ٹو فوری تھری رنز کے بھاری مارجن سے شکست دے دی اس میچ میں فتح کے ساتھ بھارت موجودہ ورلڈ کپ میں نقابل شکست رہنے کا احزاز بھی برقرار رکھا ہے بھارت نے ٹوز جیت کر پہلے بیٹنی کرتے ہوئے مقررہ پچاس آورز میں ورات کوہلی کی نقابل شکست سینچری کی بدورہ تین سو چھبیس رنز بنائے جس کے بجواب میں جنوبی افریقہ کی ٹیم صرف ایڈی تھری رنز بنا کر ہی آؤٹ ہوگی اور اس وقت انڈیا کے بولرز چھائے ہوئے ہیں انڈیا کے بولرز کو ہرانا بہت مشکل ہے ناممکن صاحب بن چکا ہے اور فیورٹ جا رہی ہے انڈیا کی ٹیم اس وقت ورلڈ کپ دوہزار تیس میں جہاں پر پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سو آپ کو بتاتے ہیں کہ کس پلیئر نے کیا کیا سب سے پہلے تو ورات کوہلی نے کمال کی اینکز کھیلی ہیں اور اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے ٹوس جیت کر روہید شرمہ نے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تھا کہ جس میں سب سے پہلے روہید شرمہ آئے جنہوں نے چالیس رنز بنائے اور آؤٹ ہوگئے پھر آتے ہیں شب مال گل جو کہ تیس رنز بنا کر آؤٹ ہو جاتے ہیں جب پھر بعد میں ورات کوہلی آتے ہیں تو وہ ایک لمبی سینچنی کھیلتے ہیں دس چوکے لگاتے ہیں ایک سو ایک بولز پر ایک سو ایک رن بناتے ہیں اور اپنا برسڈے کا گفٹ بھی لے کر چلے جاتے ہیں یہاں پر ورات کوہلی کو سٹمپ ال بی و آؤٹ بھی ہوا تھا لیکن سسٹم نے کہا کہ جی آؤٹ نہیں ہے حالانکہ واضح واضح نظر آ رہا تھا کہ بول ٹچ کر کے جا رہی ہے لیکن نہیں ہوا یہی کچھ پاکستان کے ساتھ بھی ہوا تھا شہریہ سلیئر ستتر رنز بنا کر آؤٹ ہوئے کیل راہل آٹھ رنز بنا کر آؤٹ ہوئے اور اسی کے ساتھ سوریہ کمار یادف بائیس رنز بنا کر آؤٹ رہے اور راویندرہ جادیجہ انتیس رنز بنا کر اس میچ کو اپنے نام کر لیا مطلب پچاس آورز کمپلیٹ ہو گئے تھے تین سو چھبیس رنز بنا لیے ابھی بات کرتے ہیں کہ ساؤتھ افریقین بولرز کی کارکردگی کیا رہی تو یہاں پر پانچ بولرز ایسے ہیں پانچ ساؤتھ افریقین بولرز ہیں جنہوں نے ایک ایک وکٹ لی ہے اور وہ پانچ وکٹ کس کس نے لی ہے لنگی نے لی ہے ایک وکٹ مارکو جیسن نے ایک وکٹ لی ہے کاغیسو رابیادہ نے ایک وکٹ لی ہے کیشو مہاراج نے ایک وکٹ لی ہے تبریز شمسی نے ایک وکٹ لی ہے اور الدین مرکرام نے کوئی وکٹ نہیں لی اس کے ساتھ جیسے ہی ساؤتھ افریقہ کی باری آتی ہے تو سب سے پہلے تو ڈی کک پانچ رنز بنا کر آؤٹ ہوتے ہیں باومہ گیارہ رنز بنا کر آؤٹ ہو جاتے ہیں ڈیڈ ڈوسین تیرہ رنز بنا کر آؤٹ ہو جاتے ہیں ایڈین مکرام نو رنز بنا کر آؤٹ ہو جاتے ہیں اور یہاں پر ان کے جو بولنگ کے آنکڑے ہیں کسی نے دس بول کھیلی ہے کسی نے انیس بول کھیل کر آؤٹ ہوئے بتیس بول کھیل کر آؤٹ ہوئے اور اسی کے ساتھ چھ بول کھیلی اور آؤٹ ہو گئے گیارہ بول کھیلی کلاسے نے صرف ایک رنز بنایا اور یہ کمال کا رن بنایا اور پھر وہ گیارہ گیندے کھیل گئے ایک رن بنایا اور آؤٹ ہو گئے اور اسی کے ساتھ تمام پلیئرز نے گیار رنز بنائے چودہ رنز بنائے مہاراج نے سات رنز بنا دیے کمال کر دیا رابادہ نے چھے رنز بنائے اور انہوں نے تو کیا کیا انہی کھیلی چھبیس بولز پر چھے رنز بنائے اور چلتے بنے اور اسی کے ساتھ ایکسٹرا صرف دو رنز ملے اور ساری ٹیم ستائیس اشاریہ ایک آور میں آؤٹ ہوگی دھیر ہوگی اور اسی کے ساتھ انڈیا کی ٹیم ایک بھاری مارجن کے ساتھ دو ستر تالیس رنز کے ساتھ یہ میچ جیت گئی سو یہ تھی آج کی انڈیا کی کارکردگی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا انڈیا ورلڈ کپ دو ہزار تئیس جیت پائے گا یہ آج کا سوال ہے اور یہ آپ نے ہمیں بتانا ہے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ تمام لوگ چاند سکیں جو بھی کرکٹ سے لف کرتے ہیں کرکٹ کی صورتحال اور ہم آپ کو اسی طرح سے آگے بتاتے رہیں گے اور اس کے لیے یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیجئے ٹک ٹوک انسٹرگرام اور فیس بک پر بھی ہمیں فالو کر لیجئے تاکہ آپ کو تمام اپ ڈیٹس اور نوٹیفکیشنز ملتے رہیں نیکس ویڈیو کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ